بسم اللہ الرحمن الرحیم کان میں تکلیف رہتی ہو یا گجلی ہوتی ہو یا کان میں درد رہتا ہو یا کان میں کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کی تیل کے دو کترے صبح اور دو کترے شام کو ڈالو اس کے بعد اسی کلونجی کے تیل سے پانچ منٹ کے لیے کان کی مالش کرو کان کی ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا کبھی مت بھولیں ناشتے میں کھجول کا استعمال کرنے سے جادو ٹونے سے بچے رہیں گے پیاس کا پانی پینے سے میدہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اجوائن کو گرم کر کے چہرے پر ملے اس سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں پانی ہمیشہ بیٹھ کر تین سانسوں میں پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے گھر میں چوہیں تانگ کر رہے ہیں تو ایک پھیکا خربوزہ چوہوں کے بل کے سامنے رکھ دو چوہیں گھر سے بھاگ جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے میدے کی حفاظت کریں اپنے کھانوں کا بہترین شیڈول یا روٹین کا خیال رکھیں قدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے کپڑے کی ایک تھیلی بنائیں اس میں پیسے رکھیں اور اس تھیلی میں پیسے رکھ کر پرس میں رکھ دیں روزانہ صبح و شام ایک سو انتیس بار سورہ کوسر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں سات بار پڑھ کر دم کریں رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور برکت پڑے گی ایلو ویرہ میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں کچھے شلجم کھانے سے دماغ اور نظر تیز ہو جاتی ہیں پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبالوں سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسل کے سیلز ختم ہونے لگتی ہیں امرود کھانے سے ذہنی طرح میں کمی آتی ہے بڑی عورت کے ہاتھ سے سر پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے حاملہ عورت اگر صبح کے وقت گھاس کو دیکھے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے کی بنائی اکاک کی طرح تیز ہوگی حلدی کے پانی میں ٹاماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی سفائی ہو جاتی ہے دار چینی کو بھون کر کھاتے رہنے سے موہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے گھڑ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے کبھی بھی چھاتی کا کینسل نہیں ہوتا لیمو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں جس گھر میں بکری پالی جائے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی سیپ کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو ورنہ گلے کا کینسل ہو سکتا ہے اور گلے میں خراش بھی شروع ہو سکتی ہے جو انسان دانتوں پر آگ کی راک کو لگاتا ہے اس کے دانت موتیوں جیسے چمکتے ہیں سانس کی بدبو کو لیمو پانی دور بھگاتا ہے گردوں کی صفائی میں لیمو پانی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک کترہ آنکھ میں ڈالو نظر تیز ہو جائے گی بدحضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو سٹرابری کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں باتوں کو چمکانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے نیم کے درخت کی مسواک کیا کریں نہانے سے دس منٹ پہلے ناریل کے تیل سے چہرے کی مالش کریں اس سے جوانی برقرار رہے گی چہرے پر خون گردش کرے گا لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنا ہو تو سرسوں کا تیل لے کے چند کترے روزانہ ناف میں ڈال لیا کریں اس سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے چاول زیادہ کھانے سے پرہیس کیا کرو ورنہ آپ کا جگر خون بنانے میں دشواری محسوس کرے گا تربوس کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چھاٹ لو اس طرح بدحضمی کبھی نہیں ہوگی جو بندہ کھانے کے بعد گڑکا استعمال کرتا ہے اس کا میدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا ہمیشہ پانی پتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو نظر تیز ہو جائے گی اسپغول روزانہ کھانے سے میدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن ختم ہو جاتی ہے اگر جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھایا جائے تو حافظہ تیز ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار مو لیسن کھائیں اور صبح ایک سیب لازمی کھائیں اگر آپ کی آنکھ یا کان میں درد ہو تو خشخاص کو پانی میں پکا کر اس پانی سے آنکھ یا کان دھولیں درد ختم ہو جائے گا مرغی کا سالن کھانے سے بال جلدی گرتے ہیں بکری کے گوشت کا سوپ پینے سے کینسر نہیں ہوتا دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے بال بند نہیں ہوتے پیاز پرائی کرنے کے عمل کا نہ صرف چاولوں کی رنگت پر اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے ذائقے پر بھی فرق پڑتا ہے اگر آپ پیاز کو ہلکہ براؤن کریں گے تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا اور اگر ڈاک براؤن کریں گے تو اس طرح سے پلاو کا ذائقہ الگ ہوگا سرخ فالسہ کھانے سے میدہ تھنڈا رہتا ہے انار کھانے سے جگر خون زیادہ بناتا ہے شہتود کھانے سے بال کالے رہتے ہیں عملی کا شربت پینے سے گرمی نہیں لگتی گنے کا ریس پینے سے نید اچھی آتی ہے سفید پیاز کھانے سے میدہ خراب نہیں ہوتا پلاستک کے برطن میں پانی نہ ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جوان رہنا چاہتے ہو تو بادام کا جوس پیا کرو پانی میں پالک کو عبال کر اس پانی سے مو دھولو جھوریاں ختم ہو جائیں گی جو لوگ بالوں میں بہت کنگی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گیتے ہیں چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہیں اور چہرے سے کیل محاسے ساف ہو جاتے ہیں اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند کتریں ملا کر ڈالیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا کچھے ناریل کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے کانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹنے سے بھی کانسی رک جاتی ہے توتلے پن کا مسئلہ ہو تو مریض کو پرندے کا جھوٹا پانی کھلاو ٹھیک ہو جائے گا جو لوگ ناشتے میں شہر استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہیں خراتوں کی آواز زیادہ آتی ہے تو سونے سے پہلے ادرک والے پانی سے ناریل کو دھوڑا لیں خراتیں آنا بند ہو جائیں گے کبز کھل نہ رہی ہو تو سیاہ رنگ کے شہتود کھالو کبز کھل جائے گی مسئلوں میں زیادہ تکلیف ہو تو پانی میں تخم ملنگا ڈال کر غرارے کرو بازار کا جوس استعمال کرنے سے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں جو کی روٹی بنا کر کھانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے روزانہ کرنے کا رز تپہر کے وقت پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں امید ہے آپ کو آج کے گھریلو ٹپس پسند آئی ہوں گی مزید بیوٹی ٹپس گھریلو ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ